سوامی جی بارش کا موسم لگتا تو بڑا اچھا ہے لیکن جن کی امیونٹی کمزور ہے ان کے لئے بڑی مصیبت بھی لے کر کے آتا ہے اب اس وقت جو ہے آئی فلو کی جو دوائیں ہیں ان کی مانگ اسی فیصد تک بڑھ چکی ہے بارش میں ڈینگو چکنگونیا کے ساتھ آنکھوں میں انفیکشن کی ایک بڑی پریشانی دیکھی جاری ہے بہت سارے لوگ کنجیکٹیو آئیٹیز سے بھی پریشان ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس سے بچنا پھر کیسے ہے یہ کنجیکٹیو آئیس بھی اور آنکھوں کے تمام الرجی آنکھوں کا فلو اس کے لئے کیا کریں ایک تو آئی گریٹ تو ہم ریڈی میٹ بتاتے ہیں آمل کے رسائن دو سو گرام سپتہ مرتلو بیس گرام مکتہ شکتی دس گرام موتی پرشٹی دو سے چار گرام اس کو ایک ایک چمچ صبح سام کھا لیں درشتی سومی یا آئی گریٹ درشتی جن کو کٹریک گلکوما اور بہت پرانے آنکھوں کی بیماری ہے لیکن جن کے آنکھیں پہلے سی لال ہیں ان کو درشتی نہیں ڈالنے چاہیے ان کو سومی اور آئی گریٹ ہی ڈالنے چاہیے اور مہاتریفرہ گریٹ کھانے سے مہاتریفرہ گریٹ آنکھ میں ڈالنے سے بھی تراتک کرنے سے یہ جیسے گھاس ہیں کتنا سندر ہیں سادک بیٹھے میں اوپر آم لگے میں نیچے یو کر رہے ہیں اور پیچھے گھاس ہے گھاس کے اوپر ننگے پیر چلے ننگے پیر چلنے سے تراتک کرنے سے اور پرانائیم کرتے کرتے سمجھے آنکھ کا پوائنٹ دبانے سے اور جو کر سکے پھر وہ سیر شہسن اور سروانگ آسن بھی کرنے تو سامنے آسنوں کے ساتھ ساتھ جو سوشتھ وقتی ہیں ان کو روز سیر شہسن بھی ایک دو منٹ اوششے کر رہے نہ چاہیے سیر شہسن اور سروانگ آسن تب پھر جندگی میں کبھی بھی آنکھوں کی پروبلم ہوگی ہی نہیں اور ہے تو میٹ جائے گی سوامین چیئے ایک اور بشے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی مفیبت بن گیا ہے اور کیول ٹائ فائٹ ہی نہیں بلکہ تمام سنکرامک روگ بچوں پر اس موصب میں بہت زیادہ حاوی رہتے ہیں اٹیک کرتے ہیں تو بچوں کو اس موصبی بیماری سے بچانے کے لیے کیا کرے اور جن بچوں کو ٹائ فائٹ یہ دی ہو گیا ہے تو پھر انہیں ان کے لیے اپچار کیا بتائیں تو ٹائپ ہائٹ کے لیے ایک تو ریڈی میٹ وپائے میں نے کئی بار بتایا ہے ٹائپ ہو گریٹ اس میں ہم نے جیسے بتایا کہ تین سے پانچ انجیر پانچ سے دس منکہ اور ایک سے دو گرام خوب کلا یہ خوب کلا منکہ انجیر کا پریوگ ہم نے خوب بتایا ہوا ہے اس کی چٹنی بنا کر کے پیس کر کے پیسٹ بنا کر کے چٹنی بھی کھا سکتے ہیں اوبال کی پینیسیس کی گونوں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اوبال کر کے کارڈہ بنا کر کے پیلے اور ساتھ میں ایک گلوئی گھنوٹی کھا لے گلوئی گھنوٹی جورنہ سکھ وٹی یا جیسے اب تو میں نے کہا ہے نا یہ کرنج کے بیج گلوئی چرائتہ کٹکی یہ سب گلوئی ست بھی اس کے اندر ملا دیا تو یہ فیوگریٹ ایک ایک ساتھ ساتھ لے لیا تو فیوگریٹ اور ٹائفوگریٹ دونوں ساتھ ساتھ لے لیا تو یہ تو ہے اس کا رو میٹیریل جو یہاں پر رکھا ہوا ہے جن کو فریش لینا ہوں فریش لینا ہوں جن کو ریڈی میٹ لینا ہوں تو ٹائفوگریٹ اور فیوگریٹ یہ اچوک دوائیاں ہیں ویسے میں سب سے کہوں گا واپس ایک ایک گولی گلوئی گھنوٹی کی ایک ایک گولی گلوئی گھنوٹی کی اتوات دو دو گولی ایمینو گریٹ یہ جو روز سبح کھاتے رہیں گے ان کو بارہ مہنا تین سو پیسٹھ دن میں کبھی بھی کسی بھی پرکار کا کوئی بیکٹیلر وائرل فنگل انفیکشن نہیں ہوگا لو ایمینٹی کا تو پرشنی نہیں ہے لو ایمینٹی کمجوری ہی بیواری ہے آپ کی اندر سے ایمینٹی لو ہے تو ہی آپ کے اوپر یہ الگ رب کر کے بیکٹیلر وائرس فنگل سر سر کرتے ہیں آپ یوگ کریں گے ایمینو گریٹ کھائیں گے گلوئی گھنوٹی کھائیں گے دیسی گھی کھائیں گے گائے کا یا بہنس کا جو بھی ہے اور جو ہم نے اپلافد کرا رکھا ہے سب کو گھر میں صبح اٹھ کر کے دوب بطی کریں گے یوگا بیاس کریں گے پرنائم کریں گے ورجن اویل کھائیں گے ملٹس کا سیون کریں گے نیچورل کھانا پینا ہوگا تو یہ جو ہیلدی لائف سٹائل ہے نیچورل لائف سٹائل ہے یہ بہت جروری ہے سب کیلئے سب کیلئے سب کیلئے کیونکہ آپ نے ایمینٹی اور پرانائیام تو بہت جروری ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر